یہ جو واقعہ ہے تخلیق آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اور پھر ملائکہ کو جو سجدے کا حکم ہوا اور ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا اس نے سرکشی کی انکار کیا یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان ہوا اس کی جزیات اور تفاصیل مختلف جملوں اور مختلف پیرائیوں میں بیان کی گئی لیکن جو اس کا مین سبق ہے جو پیغام ہے ہمارے لیے اس واقعہ کے اندر اور جس وجہ سے یہ بار بار دہرایا گیا قرآن پاک میں اس کو محفوظ بھی کیا گیا اور پھر ریپیٹ کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں چند اسواق ہیں جن میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ عبودیت کا تقاضی ہے غیر مشروط اطاع سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ نے کسی کو اپنا معبود مان لیا اور اپنے آپ کو عبد تسلیم کر لیا جب اپنے آپ کو مخلوق ماننا اور کسی کو اپنا خالق و مالک مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آرڈر کے سامنے سرنڈر کرنا یہ عبودیت کا ولین تقاضی ہے سبحان اللہ اگر آپ اس کے اندر پسو پیس کریں ہیلو حجت کریں اور رہے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں تو پھر نتیجہ اور انجام وہ ہوتا ہے جو ابلیس کا ہوا اب جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس جدول آدم ملائکہ کو حکم ہوا اور صفحہ ملائکہ میں ابلیس بھی تھا تو ملائکہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں جھکایا کس کے سامنے جا رہا ہے یہ دیکھا کہ آرڈر کس کا ہے حکم کس کا ہے جبکہ ابلیس کی نظر حضرت آدم علیہ السلام پر تو گئی اس لیے اس نے جسٹیفکیشن دی کہا جی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں اور آگ کا کام اوپر جانا اور مٹی کا کام نیچے آنا ہے تو آگ سے تخلیق ہونے والی مخلوق مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے سامنے کس طرح جھک سکتی ہے تو یہ اس کی لاجک تھی یہ اس وجہ سے تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا جبکہ حکم دینے والے خالق کائنات کو نہیں دیکھ رہا تھا دوسری بات یہ ہے اس سے سبق یہ ہے کہ تکبر جو ہے تکبر وہ انسان کو زلیل و رسوہ کرتا ہے آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں جس طرح ابلیس کو زلیل کیا رسوہ کیا تکبر حزازیل راخار کرد کہ بزندان لانت گرفتار کرد اس نے تکبر کیا تھا جس وجہ سے حکم ہوا آج بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے منصوبوں پر بیٹھے ہیں انہیں اس وات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں با اخلاق رویہ اپنا ہے تکبر جب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھ لیتے ہیں تو پھر زلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ روز مرہ ہو رہا ہے نہیں یہ لیکن یہ ہے کہ یہ کس طرح باس دفعہ آدمی ریسیو ہی نہیں کر پاتا ان چیزوں کو کیا اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے کہ یہ احساس ہی ختم ہو جائے ختم اللہ علا قلوبہم کے درجے پر اگر پہنچ جائے اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ دستک دیتا رہتا ہے وہ آواز دیتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور آخری بات اس میں کہ یہ جو سجدہ ہو رہا تھا یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اطاعت غیر مشروط اور دوسرا یہ ہے تکبر سے پرہید اور تیسری بات تعظیم تعظیم بڑوں کی اور جہاں حکم ہو جھکنے کا وہاں جھک جانا اس نے تعظیم سے انکار کیا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے اچھا میں یہ آپ کی بات کٹ رہا ہوں تعظیم جو ہے یہ بڑوں کی بھی ہونی چاہیے اور چھوٹوں کی بھی ہونی چاہیے کہ اگر وہ مہمان بن کے آئے تو مہمان والا عزت اور مرتبہ ان کو بھی دینا چاہیے جی بے شک دینا چاہیے وہ مہمان ہونے کے ناتے ان کا رائٹ ہے وہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے جس طرح آپ اب تعرف کروا رہے ہیں الحمدللہ آپ ہم سے بڑے آرہ والے سے لیکن آپ کے اس منصف کا تقاضی ہے کہ آنے والوں کو عزت دی جائے اور آپ کے منصف کا بھی تقاضی ہے اللہ تعالی نے آپ کے سر پر وہ امامہ آپ کو عطا کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا تسلسل ہے جس کے ذریعے دین ہم تک پہنچ رہا ہے مفتی صاحب بات بہت مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں سجدہ جو تھا یہ فی الواقعہ حضرت آدم کو تھا یا اللہ کو تھا یہ میں جملہ یہ کہنے لگا تھا اس کے درمیان میں ایک تیسری شہ ہے جن کو سجدہ تھا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر عمر الملائکت بس سجود لِعَجْلِ اَنَّ نُورَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم قَانَ فِي جَبْحَتِ آدم کیا کہنے کہا کہ ملائکہ کو جو سجدے کا حکم ملا ہے تو وہ اس لیے ملا ہے کہ جبینِ آدم میں نورِ مصطفیٰ جلوا گیا تھا کیا کہنے تو یہ سجدہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تھا اور وہی مطلوع اور مقصود تھا جس طرح ہم کعبہ کی سمت اور ڈائریکشن میں ڈائیمنشن میں جھکتے ہیں لیکن سجدہ کعبہ کو نہیں ہے سجدہ اللہ کی ذات کو ہے وہاں بھی آدم علیہ السلام کو ایک ڈائریکشن ڈائیمنشن اور سمت بنایا گیا تھا جبکہ سجدہ نورِ مصطفیٰ کو تھا تو ابلیس راندہ درگاہ بھی اس لیے ہوا کہ اس نے نورِ مصطفیٰ کی تعظیم سے انکار کیا ہے تو آج بھی جو مصطفیٰ کی تعظیم سے انکار کرے گا اس کا بھی وہی مقدر ہوگا جو ابلیس کا مقدر ہوگا